موسیقی پاکستان ملک بھر میں انپرائیسٹرکٹر کی ترقی کے لئے ایک دامات اٹھا رہا ہے نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاحت کی ترقی کے لئے ریلوے اور روڈ انپرائیسٹرکٹر انتہائی ضروری ہیں وزیر آزم نے چینی کمپنیوں کے پاکستان میں منصوبوں کی پلزیرائی کی سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشنز اور فوجی عدالتوں کے کیسز مقرر ہونے والے ہیں دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے واننجھ گرفتاری موطل حفاظتی زمانت منظور نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام میں تبدیلی وکیل نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم چوبیس اکتوبر کو عدالت پر پیش ہوں گے بجلی کی قیمت میں اضافے کے بعد آئی ایم ایف نے بڑا مطالبہ کر دیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر آئی ایم ایف کا تشویش کا اظہار پاکستان کی تین بڑی کارساس کمپنیوں نے اپنے آپریشن سپن کرنے کا اعلان کر دیا موسیقی پرابن فوسفات دیاکسین & crueltی فری order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینے کی ایمیگریشن اور سٹیزنشیپ لینا چاہتے ہیں یا کینے میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائتو ایمیگریشنלא صرف اپکا کینے کی امیگریشن اور سٹیزنشیپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینے میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لیٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لیٹو امیگریشن روڈ and bridge corporation سے ملاقات کی ملاقات میں شرکہ نے سی پیک کے تحت سی 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 اور سی آر بی سی کے پاکستان میں جاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان ملک بھر میں انفرائیسٹرکچر کی ترقی کے لیے اقدامات کو اٹھا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو ٹرانزیشنل ایکانومی بنانے اور ملک میں سیاحت کی ترقی کے لیے ریلوے اور روڈ انفرائیسٹرکچر انتہائی ضروری ہیں شرکہ نے پاکستان میں انفرائیسٹرکچر کی تعمیر قابل تجدید توانائی اور دیگر شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا وزیراعظم نے چینی کمپنیوں کے پاکستان میں منصوبوں کی پذیرائی کی اور ان کی سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا واضح رہے کہ نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر بیجنگ میں آزار عالمی معیشت میں روابط کی احمد کے موضوع پر آلہ سطح کے فورم میں شرکت کے لیے موجود ہیں سپریم کورٹ میں بڑے کیسز کی سماعت کرنے کا فیصلہ ہو گیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس مقرر کرنے کا اندیہ دے دیا فریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی تھی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی دوران سماعت ملازمین کے وکیل نے استعداد کی کہ پاک عرب ریفائنری ملازمین کا کیس پندہ دن کے بعد مقرر کر دیں التباہ کی استعداد پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سیویلینز کے فوضی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس مقرر ہونے والے ہیں سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں جس کے دوران دیگر کیسے سننا مشکل ہوگا اس کیس کو دو ماہ بعد مقرر کریں گے سپریم کورٹ نے پاک عرب ریفائنری کے کیس کو دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیا توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کے چوبیس اکتوبر تک وارنچ گرفتاری موطل کرتے ہوئے ائرپورٹ پر گرفتاری سے روک دیا جبکہ قائد مسلمگی گنوم اور سابق وزیر آزم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت منظوری کے بعد وطن واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کر دی گئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلے میں نواز شریف کی وارنچ موطلی کی استعدام منظور کرتے ہوئے چوبیس اکتوبر عدالت پیش ہونے کا حکم دیا سماعت شروع ہوئی تو سابق وزیر آزم نواز شریف کے وکیل قاضی مزبہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل قاضی مزبہ نے موقع پپنایا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے عدالت وارنٹ گرفتاری منصور کر دے کیونکہ نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں چوبیس اکتوبر کو عدالت میں یہ کیس سماعت کے لیم مقارر ہے اور اکیس اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں وارنٹ گرفتاری منصور کرنا عدالت کا اختیار ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ اتنا عرصہ کیوں نہیں آئے وجہ کیا تھی جس پر وکیل نے بتایا کہ جب وہ بیرون ملک گئے تھے وہ شدید بیمار تھے اور لاہور ہائی کوٹ نے بیرون ملک علاج کی اجازت دی تھی جس کا حکم نامہ آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ زیرے التواہ ہیں ہم نے نواز شریف کے تازہ ترین میڈیکل رپورٹس بھی منسلک کی ہیں نیپ روسیکیوٹر سوہیل عارف نے کہا کہ اس درخواس میں عبوری ریلیف بھی مانگا گیا ہے وکیل نواز شریف نے کہا کہ ہم چوبیس اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کیس میں ناب کا کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے ہمارے راستے میں صرف دائمی وارنٹ گرفتاری ہے اور ہم عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں نیپ روسیکیوٹر نے کہا کہ اس درخواس میں دو ریلیف مانگے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور یہ آنا چاہتے ہیں تو دائمی وارنٹ گرفتاری چوبیس اکتوبر تک معطل کر دیں دوسری جانب قائد مسلم ڈیک نون اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت منظوری کے بعد وطن واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کر دی گئی سابق وفاقی وزیراعظم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ نواز شریف اکیس اکتوبر کو اسلام آباد ائرپورٹ پر لینٹ کریں گے نواز شریف اسلام آباد ائرپورٹ پر لیگل ایشیوز نمٹانے کے بعد لاہور روانہ ہوں گے اسی روز ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے گیس کی قیمتوں میں فوری اضافہ کا مطالبہ کر دیا اور کہا قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا مخاہدے کی خلاف برزی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافہ کے لیے آئیم ایف کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر آئیم ایف نے تشویش کا اظہار کر دیا ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا آئیم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس پلا کر پوری گیس قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے یکم جولائی سے گیس قیمتوں میں اضافہ نہ ہونے سے سوئی گیس کمپنیاں چھالیس ارب روپے کا نقصان کر چکی ہیں آئیم ایف نے جولائی سے ستمبر گیس کمپنیوں کا چھالیس ارب کا نقصان ریکوور کرنے کی تجویز دی آئیم ایف نے وزارت خزانہ سے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا محایدے کی خلاف فرضی ہے ورچول باتچیت کے دوران آئیم ایف حکام کو وزیر خزانہ کی بیرون ملک روانگی کے بارے میں بتایا گیا نگرہ وزیر خزانہ شمشار اختر بیلٹ روڈ کانفرنس میں شرکت کے بعد آج چین سے وطن واپس آئیں گی دوسری جانب پاکستان کی تین بڑی کارساز کمپنیوں نے اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے کمپنیوں نے پاکستان سٹاپ مارکٹ کی ویب سائٹ پر اعلامیاں جاری کر دیا ہے کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ہام مال کی کمی اور ڈالر کی ادم دستیابی کی وجہ سے پلانٹ جاری نہیں رکھا جا سکتا بینکوں کی جانب سے لسیز کھوننے میں مشکلات کا سامنا بھی ہے تینوں بڑی کمپنیوں نے آرزی طور پر اپنے پلانٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے موسیقی